اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پنکی پیچ پنکی سا میک اپ جو کہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ فیورٹ کلر ہے اس کلر کے ساتھ میک اپ کا جو ہے وہ ڈیمو شیئر کرنے جارے ہیں کمپلیکشن بہت فیر ہے ریل ہمارا کلائنٹ ہے ان کے کافی جو ہے وہ بوکنگز تھی ہمارے پاس میک اپ کی اور ساتھ ساتھ ہم لوگے نے مطلب میک اپ ٹیٹوریلز بھی آپ لوگوں کے لئے شوٹ کیے کمپلیکشن اگر فیر ہو تو آپ نے کس طرح سے فریش لک دینا ہے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کیونکہ کلائنٹ کا اکثر یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم اور بھی زیادہ فریش دکھنے چاہیے آپ نے ہمیں بلکل یلو یلو یا ڈل ٹون میں میک اپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے انہیں جو میک اپ فانڈیشن یوز کر رہے ہیں یہ جو کاشیز برینڈ کا 04 نمبر کا پنکی شیڈ میں فانڈیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے ان کا فیل فل فیس کے اوپر جو ہے وہ بلکل لائٹ لائٹ سا رکھے آپ نے اور اس کو پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے پھر بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اس کی اچھی سی بلینڈنگ کر دینا ہے اور جو ہماری زیادہ ہیوی کبریج والے فانڈیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس فانڈیشن کے ساتھ آپ کو سپیشل طور پر جو کنسیلرز ہوتے ہیں وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں کتنی اچھی آنکھوں کے نی بھی اس نے کبریج دے دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے پورے فیس پر ایک ہی جو ہے وہ فانڈیشن کو یوز کیا ہے اور اس کے بعد اب ہم کرائیلون کا ٹی ایلیون نمبر کا جو تھوڑا سا ییلو شٹون میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری یہاں پاکستان میں بہت زیادہ فیر ٹون میں یا ٹرانسلوشن جو پورڈر ہوتے ہیں وہ کچھ ہی بلینڈ میں ہمیں مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اتنے زیادہ مطلب کہ ان کی جو کوالٹی ہوتی ہیں ان سے میں سیٹسفائی نہیں ہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کرائیلون کا جو پورڈر ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ پورڈر ہوتا ہے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا ہوسے کہ اسی پورڈر کو لیکن اس میں جو کلرز مجھے مل رہے ہوتی ہیں وہ ٹی ایلیون سے فیر کلر میں کوئی مطلب کہ خاص اس کی مارکٹ نہیں ہوتی اس لیے میں زیادہ تر اسی کو ہی یوز کر لیتی ہوں یا پھر ایک لائٹ کلر کا فکلیور کا پورڈر جو ہوتا ہے جو بلکل ٹرانسپینٹ والا پورڈر ہوتا ہے اس کو ب مکس کر کے تو اس کو تھوڑا لائٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ پھر کمپلیکشن پر مطلب چل جائے اب یہاں پر ہمارا فٹا فٹ سے کیا ہو رہا ہے کنٹور ہو رہا ہے ہم لوگوں نے بلکل لائٹ سا کنٹور کرنا ہے جب ہم ریل والا میک اپ کر رہے ہوتی ہیں اس میں ہم نے شارپ کلرز کے ساتھ کنٹور بغیرہ براؤن نہیں فیس کو کرنا ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ اچھا نہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے کلائنٹ ایسے ہوتا ہے جس نے دو طر سے سامنے آنا ہوتا ہے ہمارے مطلب ریل والے فیس کے ساتھ آنا ہوتا ہے دوسرا کیمرہ کے سامنے آنا ہوتا ہے تو زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ریل میں دیکھنے میں ہمارا کلائنٹ زیادہ ہی خوبصورت لگے اور فوٹو میں بھی وہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے بلکل لائٹ لائٹ سا ان کی آگے سے نوک نوز کی جو آگے سے نوک ہے ٹھیک ہے وہ کافی تیک ہی ہے تو اسے ہم لوگوں نے صرف ہلکا سا ریٹ کلر میں جو ہے وہ شیڈو دیا ہے اس کے عل ہوا ان کو بلشن اپلائی کر رہے ہیں پینک کلر میں پینکی پینکی لک ان کو بہت زیادہ کیوٹ لگتا ہے خود بھی بہت بڑی کیوٹ ہو سی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کی ریکویس تھی کہ مجھے جس پینکی کلرز ہیں پینک 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 بس مجھے جو بلکل نیچرل بی بی سکن چاہیے تو ویسے ہی ہم لوگوں نے ان کوشش کی کام کرنے کی ٹھیک ہے جو ہمارے ریل والے کلائنٹس ہوتے ہیں بہت کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پرمیشن دیت ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک گھر کے کوئی ایشیوز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب پرابلمز ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لائک ہی نہیں کرتے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ان کے ٹیٹوریلز ہیں وہ یوٹیوب یا کہیں پر بھی جو ہے وہ اپلوڈ کیے جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ جب ہمارے ہمیں کوئی اس طرح کا ریل والا کلائنٹ ملتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے چلو ایجوکیشن زیادہ شیئر کرنے کا موقع ملے گا ہمیں کچھ ایسے فیسز جو ہیں وہ مل جائیں گے جس سے آپ لوگوں کو زیادہ سیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر آئی برو کی شیپ دیکھیں جی ہم نے براؤن کلر لیا ہے اور جیسے ان کی اپنی آئی برو کی شیپ ہے ہم نے اسے آئیز کو اور تھوڑا سا لیفٹ کرنے کے لیے آئی برو کو تھوڑا ہم لوگوں نے اوپر کی طرف اٹھایا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ چھوٹی آنکھ پر میک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی آئی برو کو ہائی لفٹ کرنا چاہیے سپولی کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ آئی برو کے اندر ایسے لگے کہ جیسے بیچ پیچ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیے ہیں سامنے میرر سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آئی برو کی شیپ جو ہے وہ ایون آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہیں سے بھی آ رہی ہے اب دوبارہ سے صحیح کر لیں باقی کنسیلر سے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آپ نے نیٹ کر لینا ہے اور بلکل پتلی سی لائن آپ نے کنسیلر کی لگانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ پتلی سی لائن کنسیلر کی لگائیں گے اسے فنگر سے ہلکا سا جب آپ ٹیپ کریں گے تو آپ جب اس پر اس کے اوپر ڈریکٹ اپنا ہائی لائٹر لگائیں گے تو آپ کی آئی جو ہائی لائٹر والی جنی برو بونے ریا وہ بہت ہی زیادہ گلو کرے گا بہت ہی زیادہ دور سے بھی شائن کرے گا اور آنکھ بڑی بیگر دیکھے گی اور اس وقت جو ہائ ہائی لائٹر ہے پینسل برش ہے جسے میں ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے جو میں نے کنسیلر یوز کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی چپکا رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس کا زیادہ ہی جو ہے وہ انہینس ہوتا ہوا پیگمنٹ نظر آئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو ہائی لائٹر کو یوز کر لینا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹور کلر لینا ہے ٹھیک ہے اور کنٹور کلر کے ساتھ جو ہے وہ پہلے میں کریز لائن کو اچھے سی بلینڈ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا پنک پنک شیڈ بھی اس کی حضر جو ہے وہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کنٹور کلر کے اٹھانے ہے اور کنٹور کلر کے ساتھ آئیس کو اوپر سے سٹیچ کر کے بڑی اچھی سی آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ ابھی آپ نے اپنی سمول سی آئیس کو جو ہے وہ بڑا دکھانا ہے جب تک آپ کی بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کی آئیس جو ہے وہ بڑی دیکھی نہیں سکتی گلیٹر میں کاشیز کا یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ گولڈ کلر میں گلیٹر ہے اور ساتھ میں نکس کی جو ہے وہ گم یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے میں پروپر کریز لائن بناوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اپنے گلیٹر کو اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی اور جو چھوٹی آئیس ہوتی ہے اس پر فائن گلیٹر لگانے کے بعد جو ہے وہ کریزنگ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے فائن گلیٹر اس کے اوپر میں اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اچھے طرح بھر کے اپلائی کریں فنگر کی مدد سے اس کو ٹیپ کریں اور تاکہ جو آپ نے گلیٹر پرائیمر یوز کیا اس کے اوپر ہی آپ کا یہ گلیٹر اچھے طریقے سے جو ہے وہ چپک جائے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمارا یہ گلیٹر گولڈ کلر میں جو ہے کاشیز برینڈ کا جو میجک کوین شیمر ہے ٹھیک ہے اس کو یہ یوز کیا جا رہا ہے اب بچہ طریقے سے آپ مسکارہ اپلائے کریں گے بلکل لائٹ سا ان کو جو ہے وہ لائنر اپلائے کریں گے کیونکہ ہمارے انکلائن کو و اوپر یہ لائک بھی نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے جس نہیں دیر ہم لوگ لائنر لگا رہے ہوتی ہیں ایک ہی ان کی آواز آ رہے ہوتی ہے بس پتلا سا بس پتلا سا ٹھیک ہے اچھا یہ ہم کلائلون کی ٹی وی سٹیک ہے تھری تھرٹی ایٹ نمبر کا جس کو میں آنکھوں کے اندر جو ہے وہ فیل کر رہی ہوں گی یلو کولڈ سا بڑا پیارا سا مطلب کے آنکھوں کے اندر سے جو ہے وہ کلر نظر آتا ہے جو بلکل وائٹ سا کلر کا آنکھوں کے اندر کاجل دیا جات ہے وہ مجھے تھوڑا سا مطلب نہیں تنا پرسنیلی طور پر میں اس کو لائک کرتی لیکن یہ تھوڑے تھوڑے سے جو اس ٹائپ کے کلرز ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فورٹی فائف نمبر کائلون کا یا تھرٹی ایٹ نمبر ہے سکھ تھرٹی سکس نمبر ہے تھوڑا اورنج سا چیڑ ہے تو وہ میں آئس کے اندر زیادہ لائک کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ کیا کیا جا رہا ہے یہاں پر لائنر اپلائی کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بلک سا پتلا سا لائنر انہیں اپلائی کی ہے آنکھوں کی نیر کورنر سے بھی تھوڑا سا باہر نکال کر اس طرح سے لائنر لگانے اور اب ہم نے جو ان کو لیشز یوز کرنی ہے بے ریسینٹ ہی ہماری یہ کلائنٹ جو ہیں کاشیس پالر سے پر گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے ایک پارٹی بیکپ کروایا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے جو لیشز دی تھی سیم وہ لیشز ہی یہ لگوانا جا رہی ہیں اگین پھر سے ٹھیک ہے وہ بھی اچھا آرٹیکل تھا لیشز کا ٹ ہے سارے پرابلمز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ جلدی جلدی سے ہمارے اس چینل سے بہت کچھ سیکھ کے کچھ نیو جو ہے وہ مطلب کریں ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں آگے سبکرائب ضرور کر لیں نیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور لیپ کلر جو ہے جیسے کہ ہماری اس کلائنٹ کو سیٹسفیکشن ہی ہوتی ہے چاہتی ہیں کہ وہ اپنے لیپ کلر کو خود پینٹ کریں گی تو لیپ کلر نے خود سے ہی اپلائے کیا اب میں بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ہلکا ہلکا فیس کو ٹیپ کر رہی ہوں اسے ہمارے سارے کلرز بلشن وغیرہ جو ہیں وہ ایک دم سے بلینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم اس کے اوپر اپنا ہائی لائٹر لگاتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس طرح سے جو ہلکا ہلکا سا فیس کی اوپر ایک تفاہ اس کو بلینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیوٹی بلینڈر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ا بڑے مزے کی ٹیکنیک ہے ضرور فولو کیجئے گا پھر جب ہم اس کے اوپر اپنا ہائی لائٹر لگائیں گے تو پھر آپ دیکھے گا کہ سکین ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ بلکل گلاس کی طرح سے سکین ٹھیک ہے بڑے اچھے طریقے سے یہ نہیں پورڈی پورڈی آپ کا ہائی لائٹر نہیں رہتا اچھے طریقے سے آپ کے فیس پہ چپک جاتا ہے امید ہے بڑا مزا آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگین پھر کہوں گی چینل کو سبکرائ coś بہت شکریہ اگلا موسیقی